موسیقی دھمکی عدالتوں پر حملہ جوڈیشل کامپلیکس کی توڑ پھوڑ آخر کیوں کیونکہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا شدید رد عمل کہا جب عدالتیں تاریخ پر تاریخ دیں گی تو ایسا تو ہوگا ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں ممنوع فنڈنگ کیس بینکنگ کورٹ میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا بیس منٹ بعد سنایا جائے گا سپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے زمانت کی مخالفت کہا آج تک عمران خان نے تفتیش میں تابون نہیں کیا یہ طرز عمل زمانت خارج کرنے کیلئے کافی ہے سوپریم کورٹ کے بینچ کی تبدیلی کا معاملہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے آج تمام مقدمات سننے سے انکار کر دیا بینچ تبدیلی کی فائل نہ دکھانے پر ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی سخت سرزنش کہا دونوں جس صاحبان دستیاب تھے تو بینچ تبدیل کیوں کیا گیا بغیر وجوہات بینچ تبدیل ہونے سے شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں عوام میں غیر ضروری تنقید ہوتی ہے پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے اپنا موقع سوچ کر بتائیں آج مقدمات نہ سننے پر وکلا سے معذرت چاہتا ہوں سوپریم کورٹ میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کیس کی سمات ایٹانی جرنل شہزادتہ الہی کے دلائل مکمل کہا آئین صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا صدر نے بیس فروری کو الیکشن کی تاریخ دی الیکشن پروگرام پر عمل کریں تو انتخابات نوے روز میں ممکن نہیں پنجاب میں نوے روز کی مدت چودہ اپریل کو پوری ہو رہی ہے صوبائی عام انتخابات پچیس اپریل سے پہلے ممکن نہیں جسٹس مونی بختر نے کہا نیت ہو تو راستہ نکل ہی جاتا ہے الیکشن کمیشن اور متعلقہ حکام چاہتے تو حل نکالا جا سکتا تھا جسٹس محمد علی مظہر نے کہا دو چار دن اوپر ہوئے تو آرٹیکل دو سو چوون لگ سکتا ہے الیکشن سے بھاگ نہیں رہے عدالت جب کہے گی الیکشن کروا لیں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کے گفتگو کہا کوئی انتقامی کاربائی کی ہے تو عمران خان بتا دیں عمران خان اسلام آباد گئے ہیں اس لیے زمان پارک سے سیکیورٹی بلوائی دوبارہ آئیں گے تو اہلکار واپس کر دیں گے اور انٹر بینگ میں ڈالر دو روپے آٹھ پیسے مہنگا کیمت دو سو باسٹ روپے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو چھہ سٹ روپے کا ہو گیا موسیقی